آپ کے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی میں کن لوگوں نے حصہ لیا اس ملک کی آزادی کی تاریخ کیا ہے کن علماء کرام نے خاک و خون میں تڑپ کر قبروں میں جا کر انڈمانڈ کی زمین میں اپنے آپ کو فنہ کر کے ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا یہ تاریخ آپ کو اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی ہماری تعلیم گاہیں یہ چیزیں نہیں سکھا رہی ہیں ہماری تعلیم گاہیں ان چیزوں کو پڑھاتی اور سکھاتی ہیں جو چیزیں سرکار بتاتی ہیں پھر یقین رکھئے سرکار جو بھی ہو میں کسی کو بھی اس سے الگ نہیں کرتا سرکار جو بھی ہو وہ اس ملک کی سچی تاریخ نہیں پڑھائے گی وہ اپنے مزاج کی تاریخ پڑھائے گی اسی لیے سرکار نے پڑھایا ہم نے بھی پڑھا ہمارے بچوں نے بھی پڑھا ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی اٹھارہ سو سنتاون میں ہوئی تھی ارے کم سے کم ہم نے اپنی بات تو یاد رکھی ہوتی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہوتا اپنی تقریروں میں کہا ہوتا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اٹھارہ سو سنتاون پہلی جنگ آزادی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اٹھارہ سو تین میں ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتوہ دیا تھا اس کے بعد سے آزادی کا سر تیز ہوتا چلا گیا لیکن یہ رہی یاد رکھیے کہ انگیروزوں کو ہندوستان سے بھگانے کی کوشش اٹھارہ سو تین کے پہلے بھی شروع ہی تھی اور سب سے پہلے بنگال کے علی وردی خان نے انگریزوں سے جنگ کی سترہ سو چون میں ہندوستان میں آزادی کی تاریخ اٹھارہ سو سنتاون سے شروع نہیں ہوتی ہے یہ تاریخ پر پردہ ڈالنے کی بات ہے اور میں بتاؤں گا کہ یہ پردہ کیوں ڈالا جا رہا ہے کیوں ڈالا گیا ہمارے معرخین نے کیوں لکھا کہ پہلی جنگ آزادی اٹھارہ سو سنتاون میں اس کی وجہ ابھی بتا رہا ہوں لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی سترہ سو چون سے شروع ہی ہے اور ہندوستان میں انگریزوں سے یہ پہلی جنگ تھی اور یہ آخری جنگ تھی جس جنگ میں انگریزوں کو ہار ہوئی علی وردی خان کی جیت ہوئی آپ نے نام سنا ہوگا میر جعفر کا بہت نام سنا ہوگا جنہوں نے علماء اقوال کے اشار پڑھے ہیں انہوں نے بھی سنا ہوگا کہ جعفر از بنگال و صادق ازدکن تو جعفر بنگال سے رئیس المنافقین اپنے آپ کو خرید بکری کا مال بنانے والا جعفر یہ وزیر اعظم تھے سراج الدولہ کے زمانے میں اور سراج الدولہ علی وردی خان کا ناتی تھا اور جعفر اس کے مامو تھے انہوں نے دھوکہ دیا اپنے بھانجے کو جنگ ہوئی انگریزوں کے ساتھ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ تقریبا سوال لاکھ فوجی سراج الدولہ کے اور تیرہ ہزار فوجی انگریز کے لیکن انگریزوں نے درباریوں کو خرید لیا بہت سے اہدہ دار جو فوج میں نوکر تھے سراج الدولہ کے ان کو لالج دے کر خرید لیا اور پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ شہید ہو گئے بغیر لڑائی کے شہید ہو گئے ان کی فوج نے کوئی کام نہیں کیا چونکہ سارے ذمہ دار بکے ہوئے تھے یہ بھی ایک ہاری ہوئی جنگ ہے بھارت کی اور اس ہاری ہوئی جنگ میں ہندوستان کے لوگوں کو شکست ہوئی انگریزوں کی جیت ہوئی یہ بات سترہ سو سنتاون کی ہے یعنی اٹھارہ سو سنتاون سے ایک سو سال پہلے اس کے بعد انگریزوں سے جنگ ہوئی سولہ سو باسٹھ میں سولہ سو ترسٹھ سترہ سو باسٹھ میں سترہ سو ترسٹھ میں سترہ سو چونسٹھ میں مختلف جگہوں پر بکسر کی مشہور جنگ منگیر کی مشہور جنگ جس کو ڈکھنا نانا ید کہا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہماری تاریخ سے نکال دی گئی اور ہمارے کان پر جو نہیں رہی اس لیے کہ ہم خود نواقف تھے ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری تاریخ کیا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز کا فتوہ جس نے ہندوستان کو صحیح معنوں میں رخ دیا انگریزوں سے بھگانے والا اور جس کے بعد علماء کی بہت بڑی تعداد دار الحرم میں رہنے کے لیے تیار نہیں کی اور علماء کی بڑی تعداد نے جہاد کیا یہ ساری تاریخ سارے واقعات ہم نے بھلا دیا سترہ سو اٹھارہ سو چونتیس کے اندر صادق پور کے جیانوں کا واقعہ بھلا دیا ہم نے اس کو علماء صادق پور جن کی بہت بڑی تاریخ قربانیوں کی بھلا دیا ہم نے ان کو آپ کو سن کے حیرت ہوگی علماء صادق پور کو انگریزوں سے اور انگریزوں کو علماء صادق پور سے اتنی نفرت تھی دونوں کا ایک دوسرے سے کہ جب زوال ہوا اور قابو پا لیا انگریزوں نے صادق پور کی جگہ پر جو پٹنے میں ہیں بہار میں ہیں تو انگریزوں نے سارے مکانہ تڑوا دیئے اور تڑوا کے چھوڑا نہیں باقاعدہ اس کے اوپر گدھے سے حل چلوایا گدھے سے حل چلوایا دنیا میں کہیں گدھے سے حل چلوایا نہیں کیا ہے لیکن انگریزوں نے اپنی نفرت کے اظہار کے لیے جو علماء صادق پور کے خلاف انگریزوں کے دل میں تھی گدھے سے حل چلوایا یہ تاریخ ہے اس سرزمین پر علماء کی جد و جہد آدادی کی تاریخ بہت سے واقعات بیچ میں آئے ہمیں کوئی خبر نہیں بیگم حضرت محل نے کیا کیا حافظ رحمت اللہ شہید نے کیا کیا ایک دو نام ہیں سیکڑوں نام ہیں بڑے بڑے ہمیں ایک کا نام بھی معلوم نہیں ہمیں یاد ہے تو صرف اتنا کہ اٹھارہ سو سنتاون کی جنگ پہلی جنگی آزادی